کہ مزید تم جانے اور افغانستان جانے اور تمہارے کام جانے ہم نے افغانستان میں یہ آگ نہیں لگائی ہے ہم نے بڑی قربانیوں سے افغانستان کی مدد کی تھی کہ وہ اب ازاد قوم ہے ازاد ہو جائے وہاں جمہوریت قائم ہو جائے امن قائم ہو جائے تم نے وہ سب کس خراب کیا باہر سے آئے ہو اب خدا کے لئے تم ہمیں چود دے جو کرتے ہو کرو اور ہم ان پالیسیوں میں اور آگے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو الحمدللہ ایک دن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سوال جو ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں آپ جیسی شخصیات جن کا اثر و رسوخ ہے یہ جب خود کچھ بمبار حملہ آور ہوتے ہیں کسی لاہور کے بازار میں کسی گلی محلے میں کسی مزار کے اوپر یا کسی یہ ہم نے پنڈی میں پریڈ لین میں دیکھا تھا مسجد کے اوپر انہوں نے کیا ڈیڑھ سو لوگ وہاں مارے گئے اس کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی واضح قسم کا حکم اور فتوہ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پہنچتا یہ جو مضامتی قوتیں ہیں وہاں تک آپ کا پیغام بڑے واضح لفظوں میں جانا چاہیے آپ اسے کیا کہتے ہیں یہ جو خود کچھ بمباری ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر آپ کا حکم کیا ایک تو یہ کہ ہم باہر پر کہتے ہیں کہ بے گناہ کسی انسان کا جان لینا بڑا گناہ ہے پوری انسانیت کا قطر ہے پوری انسانیت کا قطر ہے پھر مساجد اور مقدس خان کا ہیں اور ایسے ادارے جو دینی ادارے ہیں اس کا تقدس تو اور زیادہ بہت اہم ہے اب یہ نشاندہ ہی حکومت نے کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ کون سا قسم کا دہشت کرتا راہ کرتا خات کا تھا بارد کا تھا یا وزیرستان کا تھا آج تب یہ فرض یہ حکومت دینہ نہ کر سکی کہ ثابت کرا دے کہ یہ ان لوگوں کا آدمی تھا اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جہادی قوتوں کو داتا دربار کہ تقدس کو پائمال کرنے کا کیا فائدہ تھا میں نہیں سمجھتا ہوں سوائے اس کے کوئی اور اناثر اور عوامل آگئے اور اس آگ کو وہ برکا رہے ہیں ایسا حساس جگہ انہوں نے انشانہ بنایا کہ ہم میں مسئلہ کی تفریق پیدا ہو یہ تو لڑائی کا ایک ذریعہ تھا آگ لگانے کا ذریعہ تھا لیکن ایک چیز جس کے اوپر آپ خدمت کر سکتے ہیں اس قوم کی وہ یہ تھی کہ آپ بتائیے کہ خودکوش حملے پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں یہ حرام ہے یہاں کوئی فورن اکوپیشن فورس نہیں تھی داتا دربار کے اندر امریکی نہیں مارے ہم نے اپنے بھائی مار دی کسی مسجد کے اندر ہم حملہ کرتے ہیں تو وہاں نماز ہی مار دے جاتے ہیں تو اس کے اوپر واضح فتوہ کیوں نہیں ہے اس فتوہ سے پیرے اس کے محرکات کے بارے میں فتوہ دیانا چاہیے کیوں سردحال پیدا ہوئی ہے محرکات یہ ہیں کہ امریکہ ہم پر مسلط ہو گیا غانستان کو تباہ کرنے کے بعد اب پاکستان پر اس کی نظریں ہیں وہ اور ہمارے ایٹوی قوت کبھا کرنا چاہیے ہمارا دینی تشکت یہ چیز یہ ساری چیزیں محرکات ہیں اور اس کی مضاحمت کرنے والے یہ ردعامل ہے تو ہمیں اس محرکات بھی زور سے بات کرنی چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو کہ اب اس دلزل سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی دشتگردی کا سلسل آئے گا تو ہمیں پر نشاندہی بھی یہ کون کر سکتا ہے جو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہمارے فتو کو ذرہ بھی اہمیت نہیں دیتے جن کا ایک جہن بنا ہوا ہے وہ اپنے استاذوں اور علماء اور ان چیزوں سے بھی اب نکل گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں کافر کا ساتھ دینے والے آپ کا فتو ہے کیا پاکستان کے اندر خودکش بمباری دیکھیں پاکستان کے اندر کیا جائز ہے یا حرام ہے خودکش حملہ جو ہے وہ بے گناہ لوگوں پر تو بالکل حرام ہے جب اس کو پتا ہے کہ میرے نشانے میں کوئی فورس نہیں ہے حکومت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے اس کا کوئی حصلہ افضائی نہیں کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کے اوپر خودکش حملہ کرنا حرام ہے جہاں لیکن اگر پاکستان میں ہم نے راولپنڈی میں دیکھا بیس پولیس والے ناکے کے اوپر کھڑے تھے اس نے آکے بم چلایا بیس کے بیس مارے گئے وہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا اب دیکھیں یہ تو ان کے ذہن کو بدلنا چاہیے ہمارے فتوے سے نہیں ہوگا ہم کیوں پالیشیاں ایسی بنائے رہے ہیں کہ اپنے فورس کو اپنے مقدس مراہدین کو فوج کے اور سپاہیوں کو ان کے جان کو خطرے میں ہم نے ڈال دیا ہے کیوں آپ سے ہم کہل رہے ہیں اور بے گناہ ہمارے فوجی جوان اور سپاہی وہ اس کے بھی چائے رہے ہیں تو اب ہیار فتوے ہیں لیکن پالیشیاں اپنی نہ بدلیں لیکن مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فوجی اور پلیس والے شہید ہونے سے ہم غیر مستحکم اور کمزور تو ہو سکتے ہیں امریکہ کو شکست دینی ہے تو افغانستان کے اندر جائیے وہاں اس کے خلاف مضامت کریے امریکہ یہاں بھی بیٹھ رہا ہوا ہے نا یہاں ہے امریکہ امریکہ بیٹھ رہا ہوا ہے ہماری پالیشیاں اس کے ہاتھ میں ہماری سیاست اس کے ہاتھ میں ہے ہل بروک اور جرنیل اتنے دیر افغانستان کے نہیں کرتے جب ہر روز صبح اسلام آپ دیکھتے ہیں یہاں مکمل امریکہ بیٹھ رہا ہوا ہے ہم غیر اعلانیہ غلام ہو چکے ہیں ہماری دیل سو سال کی جدد قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ ایک عظیم آزادی دی نعمت وہ سلم ہو چکے ہیں اس حقیقت سے ہمارے حکمران کیوں آنکھ سپاتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہمارا فوج جرنیل ہمارا بزیر آدم ہمارا صدر کسی چوٹے سے چوٹے معاملے میں جب تک امریکہ کی اجازت نہ ہو تو یہ تو امریکہ کی کالونی ہے جی وہ وارسترائے ہیں ہمارے ملانہ صاحب علاق صاحب ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم جو فوجی کاروائیاں کر رہے ہیں فوجی اپریشن کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں قبائلی علاقوں کے اندر اس کا ردعمل ہے یہ جو ہمیں بم دماغ کے بھی دیکھنے ملتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارا جی شاہر جی پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ خدارہ فوجی اپریشن علاج نہیں ہے اپنے ملک میں فوج کا اجتماع ہمارے پر سیاست کا اروازہ کھلا ہے مذاکرات با علاق کا کھلا ہے میں خود اس کومیٹی کا منبر تھا جو سوکورٹی کومیٹی تھی کومی سلامتی کومیٹی پھر میں دو بہنے کی محلت کے بعد ایک قرارات پاس کی اور پھر پارلیمنٹ میں بے گی پارلیمنٹ میں دور سور سے اتفاق کیا کہ اب اس محلقات کو تبدیل کرو اس پالیسی پر نظر سانی کرو اس کو حکومت نے پرکاہ کی حسید نہ دی تو اب آپ فرمایے نا کہ کس کے ہاتھ میں کوئی اختیار اگر ہوتا امریکہ یہاں بیٹا نہ ہوتا تو ہم پارلیمنٹ کو بھی اسی طرح ڈرزبیل میں ڈال لیتے آج پھر احساس ہو رہا ہے اس کومیٹی کو لکشہ دو بدل رہا ہے نکلنا چاہتا ہے سالبان اور یہ سارے حالات ہم کہا رہے گئیں گے مولانا صاحب ایک بریک قریب آگئی ہے بریک لے لیں تو بریک کے بعد یہ جو پیس پروسس ہے یا امن کا راستہ ہے اس کے لیے کیا ترجیحات ہمیں مقرر کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک شارٹ بریک لے لیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مولانا سمی الحقات کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے مولانا صاحب بریک میں جانے سے پہلے امن کے راستے کی بات ہو رہی تھی آپ نے اس قرارداد کا ذکر کیا اب امریکہ میں ایک تبدیلی آئی ہے افغانستان کے اندر ایک ان کے جرنیل چلے گئے ہیں دوسرے نے آکر چارج لیا ہے اور ساتھ بحث شروع ہو گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے ہمارے ہاں تو یہ چیز ممنوع تھی طالبان سے بات چیت کرنا اب ہماری ترجیحات کیا ہونی جائیں ہماری ترجیحات یہ ہوئی چاہیے کہ اب حالات چینگ ہو رہے ہیں ہم بھی آہستہ آہستہ حالات کے ساتھ فاہمت کر لیں اس امریکی پالیسی میں سو فیصد جو ہم آگے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ امریکہ سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہماری حکومت اور مشورے دیں گے کہ تم مت نکلو وہاں سے جب تک نیٹو اور امریکہ رہے گا تو یہ درون حملے بھی جاری رہیں گے اور یہ مضاحمت بھی جاری رہے گی دستانگردی بھی ہو رہی کیا ہمارے حکومتان نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو اب ان کو بھی تبدیل جانی چاہیے اور امریکہ کھول کر کہنا چاہیے کہ خود تو زنبار جم کر نہیں چل سکتے ہو ہمیں مروا رہے ہو اچانت تم کم چلے جاؤ گے جو ہم نے دوستی اور محبت کھو بیٹھے ہیں طالبان یا وہاں کی حکومت کے ساتھ اس کا کیا مستقبل میں پاکستان کا تو اس طرح حالات کے مطابق حالانے صرف ہماری ترجیح اگر پاکستان کے اندر بات کریں تو کیا ہم قوت کے ساتھ فوجی کاروائیاں کر کے یہ جو مضاحمتی تحریکیں ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں یا ہمیں بھی بات چیت کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کل نہیں کر سکتے ہیں سو سال بھی فولی قوت کے ذریعہ فولی اپریشن اور حملوں کے ذریعہ یہ چیز پھیل رہے ہیں ان کا بس چلے جو ان کا یہ پورے پاکستان کو ہم جوابی کاروائی نشانہ بنائیں تو حکومت کو خود سوئلنے چاہیے پاکستان کو نشانہ تو بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اب کراچی کو بھی پھول گئے ہیں پھر مسئل یہ کہ کل واقع ہوا انتہائی افسوسناک اب اس کا رخ ہے ایک خاص مسئلہ کی طرف پیارا جا رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ دیوبندی مسئلہ کو وہ قصد ان چیزوں کا قائل نہیں ہے جو ان کے سر پر مول دیکھیں میں نے سب سے ذرا اتحاد کی کوش کی ہیں دیوبندیوں کا نمائندہ بن کر میں نے دس پندر سال سے تمام بریلے مکتر فکر کو ساتھ رکھا اسی دانوں میں حقانی نے دفاع افغانستان کونسل بنا اور حضرت شاہ مدنورانی شانہ بشانہ میرے ساتھ تھے مولان عبدالسلاللہ جی یہاں آکر تقریر کلتے دیں طالبان کے حق میں تھے افغانستان کے ساتھ کھڑے تھے پورے علماء دیوبند اور یہ شیر رسکر تھے ملی اگلی ہے تھی کونسا ہم نے یہاں بنائی شیعوں کو بھی ہم نے ساتھ لیا اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اگر دشمن ہم میں درارے پیدا کر لے سب کو برم دیوبندی بریلوی بن کر اور شیعہ سنگی بن کر آئے تو آدھا جنگ وہ جیت گئے ملان عبدالسلاللہ صاحب یہ ایک ایک ایسی جنگ ہے جس میں دشمن ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو چکا ہے ہمیں امن ڈھونڈنا ہے تو راستہ گھر کے اندر سے تلاش کرنا پڑے گا داتا دربار والے واقعے کے بعد دیوبند علماء کی جانب سے جو چیز توقع کی جا رہی تھی اور آپ سے بھی میں نے وہی پہلے بھی سوال کیا دوبارہ دور آتا ہوں کہ داتا دربار کے اوپر جا کر خود کوش حملہ اس کو واضح لفظوں میں حرام کہنا چاہیے بتانا چاہیے کہ یہ دشنگردی ہے یہ بلکل حرام اور بہت بڑا ظلم ہے ایک شخص اللہ کا ولی وہ اسلام کی روشی لے کر آیا